موسیقی سنسر 64 ہے اس کو لاغرتمک وام میں لکھا جاتا ہے log of 64 to the base x base کیا ہمارے پاس یہاں پہ 4 بیکوز یہ base ہے اور 3 جو ہے وہ exponent ہے base ہے یہاں پہ basically لاغرتم ہمیں exponent find out کرنے کے لئے کرتے ہیں تو اب یہ سمٹی کہا کہ log of 64 to the base 4 is equal to 3 اب یہ تو ہمارے پاس logarythmic form لیکن اگر let's suppose اس میں جو exponent ہے وہ absent ہو یعنی اگر exponent جو ہے وہ absent ہو تو کیسے find out کیا جائے گا اس کے لئے ہمیں کیجئے کہ ہمیں اس case میں تو معلوم ہے ہمارے پاس exponent کیا ہوگا 3 ہوگا لیکن اگر exponent unknown ہو جیسا کہ اگر ہم ایک question یہاں پہ لے لیں question ہے ہمارے پاس log of log of 9 to the base 81 is equal to x پہلے simple some question لیتے ہیں اب سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم exponential form میں لکھیں گے یعنی 81 کی کس پار کے لئے آپ کے پاس آنسر 9 آئے گا ہمارے پاس وہ given ہے 81 کی پار x کے لئے ہمارے پاس آنسر کتنا آئے گا 9 آئے گا اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 9 کی پار کتنی ہے 1 ہے اب basis بھی different exponents بھی different ہے 9 81 کے اگر ہم 81 کو اگر میں لکھ لوں 9 like اگر 81 کو میں لکھ 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 9 multiply by 9 is like اس کی پار x آجے گی اور is equal to 9 کی پار 1 اب اسی طرح سے next step would be کیا ہو سکتا جی کہ 9 کی پار 1 اور 1 ہوجائے گی 9 کی پار 2 آپ کو پتہ ہے basis same powers آپس میں add ہو جاتی ہیں یہ ایک law ہے جو آپ پڑھیں گے بھی آپ 9 کی پار 2 into x اب یہ multiply ہو رہی ہیں دونوں پارس تو یہ بن جائے گی 9 کی پار 2 x is equal to 9 کی پار 1 اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر آپ کی یعنی اگر آپ کی basis same ہے 9 is the base یعنی یہاں پہ بھی base 9 ہے اور یہاں پہ بھی base 9 ہے ٹھیک ہے اب اگر basis same ہے اور اس کے بوجود یہ بولا جا رہا ہے کہ دونوں جو numbers ہیں دونوں جو terms ہیں یہاں پس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر exponents ان کے برابر ہوں گے تب ہی ان کی basis same ہے تو یہاں پہ ایک law ہے جہاں سے rule یہ drive ہوتا جی کہ if basis if basis in equation in equation are same in equation کا short form ملک لاؤں are same exponents are equal چلیں کہہ لیں are equal are equal exponents must be equal پھر کیا ہوگا exponents بھی آپس میں کیا ہوگا exponents must be equal اب اگر اس rule کے تحت دیکھا جائے تو اس میں 9 9 basis same ہے اور exponents equal رکھے جائیں تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا جی 2x is equal to 1 چونکہ exponents اگر آپ کے دیکھیں 2x is equal to 1 since basis are same اگر 2x is equal to 1 آگے تو یہاں پہ 2 multiply ہو رہا ہے اور write it پہ جا کے یا اگر simply 2 کا multiplicative inverse جو کہ 1 by 2 ہوتا ہے دونوں طرف multiply کر دیں 2 2 سے cancel out ہو جائے گا x آپ کے پاس آجے گا 1 by 2 کے equal اور x کی value basically یہاں پہ کتنی آگی half اگر آپ یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں x کی value 9 2 x اگر آپ verify کرنا چاہتے ہیں is equal to 9 کی power 1 اگر میں x یہاں پہ half رکھ دوں 2 کی power x کی power 1 by 2 رکھ دوں 9 کی power یہاں پہ 1 تو 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو 9 کی power 1 is equal to 9 کی power 1 which means 9 is equal to 9 اس کا مطلب ہماری x is equal to 1 by 2 پار جو ہے وہ بالکل correct answer ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اگر آپ کے پاس base اگر آپ کے پاس جو exponent ہے وہ missing ہو تو آپ اس طرح سے exponent find out کر سکتے ہیں